بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے سیشن میں ہم ایک ایسی محقق شخصیت کا تذکرہ کریں گے جو اپنی تحقیق سے سننی سے شیعہ ہوتے ہیں اور چونکہ بہت سارے حقائق ان سے پوشیدہ تھے ان کو حقائق سے آگاہی ہوتی ہے تو مذہب اہل بیت کو اختیار کرتے ہیں اور اس کوشش میں ہے کہ حقیقت مذہب جعفریہ کی وضاحت اور تبلیغ کرتے رہیں دیکھیں آپ ان کی پوری کتابیں پڑھ لیں جناب ڈاکٹر تیجانی سماوی سات کتابیں ان کی موجود ہیں اور آپ کو کہیں یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ایک لفظ بھی توہین آمیز لفظ انہوں نے کہا ہو تحقیقی انداز ہے ان کا اور بس کوشش ان کی یہ ہے کہ جو پردے حقائق پر ڈالے جاتے ہیں انہوں پردوں کو ہٹایا جائے بہرحال ان کی ایک بڑی مشہور و معروف کتاب جس کے متعلقہ پہلے کبھی تذکرہ کر چکے ہیں پھر میں ہدایت پا گیا اس میں انہوں نے اپنے تحقیق کے مراحل کو بڑی وضاحت سے پیش فرمایا ہے ان کی کتاب چودہ زبانوں میں ترجمہ ہوتی ہے اور جب ان کی کتاب اردو میں ترجمہ ہوتی ہے ہندوستان میں تو وہاں ان کو کتاب کی رونمائی کے لیے دعوت دی جاتی ہے یہ وہاں جب جاتے ہیں تو مختلف مقامات پر ان کو لے جائے جاتا ہے دورے کرائے جاتے ہیں علماء اہل سنت سے ان کے مباحثے کی کوشش کی جاتی ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے میں مناسب نہیں سمجھتا بمبئی میں ایک مسجد میں ان کو دعوت ہوتی ہے اور اس مسجد میں جب یہ جاتے ہیں نام وغیرہ بھی انہوں نے علماء کا لکھا ہے بہرحال مناسب نہیں ہے تو جب یہ وہاں جاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ جو ہی میں مسجد میں داخل ہوا جو جوان اہل سنت ہی کا جوان تھا جو مجھے لے گیا وہاں تو وہاں جو علماء بیٹھے تھے اور جو افراد بیٹھے تھے انہوں نے بغیر کسی عدب و احترام کے شیعیت کے خلاف غالی گلوچ شروع کر دی اور اس حد تک یہ مسلمان نہیں ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ اللہ نبی قرآن قبلہ نماز زکاة حج یہ ساری ایک ہیں تو پھر کفر کے فتوے کس پہ دیکھیئے ان کی کتاب ہے میں اس سے ناکل کر رہا ہوں یہ فَسْعَلُ اَحْلَ الذِّكْرَ عربی میں اور دو میں بھی اس کی ٹرانسلیشن موجود ہے تو یہ کہتے ہیں کہ میں بہرحال مشکل سے وہاں سے نکلا اور اس حد تک یہ علماء کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے بلکہ مجھے یہ خوف محسوس ہوا کہ اب خامخا شاید میری جان کے درپے ہوں گے اور اس کتاب کے شروع میں یہ خط تفصیل جو ہیں وہ انہوں نے لکھی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہتے ہیں کہ میں نے انہوں نے افراد کو کھا کر دیکھئے جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس ملک میں کروڑوں افراد ایسے ہیں جو بتوں کی پوجہ کرتے ہیں گائے ان کے لیے مقدس ہیں فلان فلان چیزیں ان کے لیے مقدس ہیں آپ کو ان بتپرستوں کے خلاح ہمیں ایک ہو کے گفتگو کی یہ بجا ہے اس کے کہ آپ مسلمانوں کو بھی کافر بنائیے کافروں کو مسلمان کی طرح دعوت دیجئے میں لکھتے ہیں کہ بہرحال کچھ نہ ہوا اور ہم اپنی جان بچا کے وہاں سے آ گئے ہیں اور جب واپس آئے تو یہ واپس آ کے انہوں نے ہندوستان کی ایک بزرگ اور جانی پچانی شخصیت صاحب علم جناب ابو الحسن علی ندوی جن کی شورت ہے علیمیہ تو ان کو انہوں نے ایک خط لکھا ہے اور اس خط میں انہوں نے اتحاد کی دعوت دی ہے کہ دیکھئے اتحاد کی ضرورت ہے اور اتحاد کی ضرورت تب ہی پوری ہوتی ہے جب ایک دوسرے کا احترام کیا جائے میں اس میں جیسے میں نے کتاب آپ کے خدمت میں پیش کی ہے ڈاکٹر محمد جانی سماوی فس الو احل ذکر اس میں کافی تفصیل یہ خط ہے میں اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں اور انہوں نے وہاں انہوں نے افراد سے جو مسجد میں بمبئی کی مسجد میں ان کی گفتگوئی ہوئی ہے تو وہاں بھی انہوں نے بہت سارے چیزیں جو بیان کی ہیں ان سب کو چھوڑ رہا ہوں بس اتنی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے اس خط کو واضح کیا جائے جس خط میں انہوں نے اتحاد کی کوشش کی انہوں نے خط لکھا جناب مولانا ابو الحسن ندوی صاحب کو اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ کا بھی کوئی ذمہ ہے آپ کا بھی ایک احزے عالم کوئی فریضہ ہے اور فریضہ یہ ہے کہ آپ ان کو شیعہ سناشریہ کے بارے میں حقائق سے آگاہ کریں اور بالخصوص انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرا جن افراد سے واسطہ پڑا ہے اس بمبئی کی مسجد میں وہ یزید تک کی طرفداری کرتے ہیں جو میں نے پہلے کبھی کسی اسلامی ملک میں نہیں سنی تھی اور پھر انہوں نے یہاں جناب مولانا مودودی صاحب کی خلافت و ملکیت کا بھی حوالہ دیا صفحہ ایک سو چھے کا کہ ایسے افراد کے لیے جناب مودودی صاحب کیا فرماتے ہیں اور پھر شیخ شلطوت کا فتوہ پیش کیا ہے اور خلاصہ یہ ہے کہ پوری کوشش کیا ہے کہ جناب مولانا ابو الحسن ندوی صاحب کو اس پہ قائل کریں کہ حقائق واضح کیے جائیں تاکہ یہ اختلافات ختم ہوں لیکن کیا کیا جائے مجھے بعض جوانوں کے پیغامات آتے ہیں کہ یہ کون سی بحث شیعہ سنی کی اور کون سا زمانہ ہے کہ ہم شیعہ سنی بحث کریں عزیزان بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس دور میں بھی ایسی بحث ہیں جب مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے اور ہم اس میں مشغول ہیں کہ شیعہ کیا کہتے ہیں اور سنی کیا کہتے ہیں اس لیے ہم ان بحثوں میں نہیں جاتے بلکہ ہم اس خط کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھئے غزہ جیسے مسائل میں بھی ہمیں تقسیم کیا گیا اور شیعہیت پہ عجب انداز کے الزامات لگائے گئے جن کو ہم نہیں دورانا چاہتے لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ الزامات واضح ہوں حقائق واضح ہوں اور الزامات کے بجائے ان حقائق سے عزیزان کو آشنائی ہو تو کیا ہوا اس خط کا لکھنے کا فائدہ کیا ہوا بہرحال جناب تیجانی کی کوشش لیکن ان کو جناب ابو الحسن ندوی صاحب نے کوئی جواب بھی نہیں دیا بلکہ بعض چیزیں میں پھر یہاں ذکر نہ کروں تو بہتر ہے ان کی بعض کتابیں جناب ندوی صاحب کی بعض کتابیں دیکھنے کا موقع ملا تو بڑا افسوس ہوا کہ ایک اتنے بزرگ جو ہیں وہ کتاب انہوں نے لکھی ہے ایک بڑی مشہور کتاب ان کی ہوئی اور انگریزی میں اور عربی میں اس کا ترجمہ بھی ہوا شیعہ سنی عقائد کا تقابلی جائزہ یا دو متزاد تصویریں اب یہ اس میں کیا کیا لکھا ہے میں نہیں ارز کرنا چاہتا بہرحال ایک الزامات کا تمار ہے اور ایک پوری فیرست ہے اس کے جواب میں سنی سے شیعہ ہونے والے ایک مشہور محقق جن کی کتاب پہ تذکرہ کر چکے حمدیناب زیم فاطمی صاحب ان کی کتاب ہے پردہ اٹھتا ہے ایک کتاب ہے ان کی امیر المعمنین علی علی علیہ السلام کے سیاسی حریف ان کی ایک تیسری کتاب جو ہیں وہ ابھی نظر سے گزری ہے اور اس کا نام ہے بولتی تصویریں انہوں نے جناب ابو الحسن ندوی صاحب کے کتاب کا جواب دیا ہے ہم ان جوابات اور سوالات میں نہیں جاتے بس اتنا عرض کرتے ہیں یہ زیم فاطمی صاحب کی کتاب انیس سو چوراسی میں مکمل ہوتی ہے اور یہ خاندان ندوی خاندان جو ہیں وہ ایک علمی خاندان ہے اس وقت بھی اس ندوی خاندان کی ایک بڑے ندوی مرکز بھی ہے ایک بڑے مشہور عالم ہے جناب سلمان ندوی صاحب اور اچھے خطیب ہیں یہ جناب ابو الحسن ندوی صاحب کے بڑے بھائی ہیں سید عبدالعلي حسنی ندوی تو یہ ان کے نواسے ہیں جناب سلمان ندوی اچھے فضائل پڑھ رہے ہوتے ہیں اہل بیت کی عظمت کے قائل ہیں اور میں ان کے گفتگو سن رہا تھا غدیر کے حوالے سے بڑے خوبصورت گفتگو کی لیکن کیا کیا جائے پھر ندوی صاحب سلمان ندوی صاحب پہ بھی فتووں کا ایک سلسلہ شروع ہے یعنی جو بھی فضائل علی ابن ابی طالب بیان کرے پھر فتووں کا سامنا اس کو ہوتا ہے ماہ عزیزان کہتے ہیں کہ آپ کوئی علمی بحثیں کریں تو کاش ہم اس پہ یہ اعتراضات اور یہ جوابات اس کا سلسلہ نہ ہوتا میں ہون عزیزان سے یارز کروں کہ ہمارے سینکڑوں ایسی گفتگو ہیں جہاں ہم اس کو مناسبی نہیں سمجھتے کہ یہ اختلافی چیز ہیں لیکن نحج البلاغہ جیسی کتاب پر بھی جب اعتراضات ہوئے تو مجھے بہت سارے جوانوں نے یہ کہا کہ آپ جواب دیجئے اور پھر اس پہ کئی جوانوں نے یہ کہا تو مجبورا ہمیں کچھ کہنا پڑا اور پھر یہ بعض اعتراضات اور بعض الزامات کے جوابات کی وضاحت ہم کرنا چاہتے ہیں ورنہ تو حقیقت جی ہے کہ آئیے نحج البلاغہ سے ہم قرآن مجید پڑھیں نحج البلاغہ سے ہم علی سے علم سیکھیں علم پوچھیں وہ جملات یاد آ رہے ہیں جناب امیر المعمنین کے جہاں جناب امیر اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں این اللہ ذین دعموا انہم الراتقون فی العلم دوننا کہاں ہیں وہ افراد جو ہم سے ہٹ کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صاحبان علم ہیں ہم راسخون فی العلم ہیں تو وہ غلط کہتے ہیں جناب امیر اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اب ان راسخون فی العلم کی طرف لانے کے لیے ہم بعض گزارشات پیش کر رہے ہیں آئیے نحج البلاغہ کو کلام شیعہ نہیں کلام علی سمجھ کے اس سے استفادہ کیجئے اور ایسے استفادہ کیجئے جیسے جناب ابن اب الحدید معتزلی وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک خطبہ جو خطبہ دو سو اٹھارہ ہے الحاق و متقاسر یہ قرآن مجید کی تفسیر کے طور پر میں نے اس ایک خطبے کو پچاس سالوں میں ایک ہزار بار پڑا ہے اور جب بھی پڑا ہے تو نئے نئے مفاہیم قرآن علی کی بتلائی ہوئی تفسیر سے میرے سامنے آئے ہیں لہذا خوشش کیجئے کہ کلام امیر المعمنین نحج البلاغہ سے قرآن مجید کی تفسیر پیش کیجئے تفسیر جانیے تو بہرحال اس خطبہ دو سو اٹھارہ کو ضرور پڑیے گا اور آپ کیا کیا جائے پھر عزیزان کہتے ہیں کہ آپ ان بحثوں کو چھوڑیے ہم انشاءاللہ اس کو طول نہیں دیں گے بس ان کو مختصر کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اپنے اصل موضوع تعلیماتیں ناج البلاغہ پہ آتے ہیں ویسے بھی ہمارے تعلیماتیں ناج البلاغہ پہ ان دنوں بھی دروس چل رہے ہیں بس مختصرا یہ چیزیں درد دل پیشا کیا جا رہا ہے پروردگار ہمیں توفیق دے ابن عبی الحدید معتظلی انہوں نے اتنی بڑی کتاب لکھی جنہوں نے یہ لکھا دو سو اٹھارہ نمبر خطبے کی تفسیر میں کہ ہم اس کو ایک ہزار بار پڑ چکے ہیں لیکن کیا کیا جائے مجھے تعجب ہوا اور اب اس کا جواب نہیں دیا جائے تو کیا کیا جائے جناب مودودی صاحب جیسا محقق بندہ بھی اور خود ابو الحسن علی ندوی علی میاں صاحب بھی واضح لکھتے ہیں کہ ان کا شیعہ ہونا واضح ہے یعنی اب جو بھی علی امیر المعامنین کے فضائل بیان کرے وہ شیعہ ہے اور ہمیں کم از کم یہ فخر ہے الحمدللہ ہم فضائل بیان کرتے ہیں اس لیے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں پروردگار اسی پہ زندہ رکھے اور اسی پہ مہت دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ